نمستے دوستو آج میں آپ کے ساتھ گرمیوں کے موسم میں آسانی سے حضم ہو جانے والی اور وزن بڑھانے والی ہیلتی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے کھانے سے آپ کا بچہ کبھی بھی منا نہیں کرے گا کیونکہ یہ ریسپی بچوں کو سواد میں کافی پسند آنے والی ہے یہ آسانی سے حضم ہونے والی ریسپی ہے اسے کھانے سے بچوں کو نین بھی بہت ہی اچھی آئے گی اور اسے آپ دس مہینے سے اوپر کے بچوں کو دے سکتے ہیں تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس ہیلتی فوٹ کو بنانے کے لیے گیس پر کوکر رکھ دیا ہے میں نے اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ گھی اور گھی کو گرم ہونے دیں گے گھی جیسے ہلکا گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم اٹ کریں گے دو چھٹکی جیرہ اسے ڈال دیں گے اور اسے گھی کے ساتھ میں میکس کرتے ہوئے بھول لیں گے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے بالکل میڈیم فریم پر اور جیرہ جیسے ہلکا چٹک جائے گا تب اس میں ہم اٹ کریں گے چاول تو میں نے دو چھوٹے چمچ چاول لیا ہے اچھے سے میں نے اسے واش کر لیا ہے اسے کوکر میں ڈال دیں گے اتنی ہی کوئنٹیٹی میں ہم لے رہے ہیں مون کی دال تو میں نے چھلکے والی دال لی ہے آپ چاہیں تو بینہ چھلکے والی دال بھی لے سکتے ہیں اسے بھی میں نے پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے اور دال اور چاول کو میکس کرتے ہوئے بھون لیں گے 8 سے 10 سیکنڈ کے لیے بلکل میڈیم فریم پر تو دیکھیں میں نے اسے ہلکا بھون لیا ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے پانی تو ایک بڑا گلاس بھر کر پانی ہم کوکر میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ملائیں گے ایک چھوٹکی نمک اتنی ہی کوئنٹیٹی میں لے رہے ہیں کالی میرس پاوڈر اسے ڈال دیں گے میکس کر لیں گے سبھی چیزوں کو ایک بار اچھے سے تو سبھی چیزیں ہماری میکس ہو چکی ہے اب ہم پریشر کوکر کا ڈھککن لگا دیں گے اور اس میں ہائی فلیم پر چار سے پانس سیٹی آنے دیں گے تو یہ دیکھیں کوکر میں پانس سیٹی آ چکی ہے کوکر کا پریشر ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کا ڈھککن ہٹا لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارا دال اور چاول ایک دم اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب میں نے یہاں پر میشر لیا ہے تو میشر کی ہلپ سے اسے ہلکا دلدرہ سام میش کر لیں گے آپ چاہے تو اسے پیوری فارم میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے میش کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ میش ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم ملائیں گے دہی تو دو چھوٹے چمچ میں نے گھر کا جمع ہوا فریش دہی لیا ہے اسے ہم ڈال دیں گے کوکر میں اور اسے فوٹ کے ساتھ میں اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے ملا لیا ہے اور اب یہ ہماری سمر ٹائم سپیشل ہیلڈی بیٹ گین ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے تو بس اب آپ اسے اپنے بچوں کو سرب کر سکتے ہیں تو فوڈ آپ سرب کرنے کیلئے بلکل تیار ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں سربنگ وال میں اور یہ بن کر تیار ہے ہمارے گھر کے بچوں کے لیے ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ریسپی تو دیکھانا آپ نے اسے بنانا کتنا آسان ہے تو آپ بھی اس طرح سے جھٹ پٹ سے یہ ریسپی بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں یقین مانئے اسے آپ کا بچہ بہت ہی ٹیسٹ لے کر کھائے گا اسے کھانے سے بچہ کبھی منہ کر ہی نہیں پائے گا اور اسے آپ لنس ٹائم میں بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو آپ اسے بنا کر اپنے بچوں کو جرور کھلائیے گا اسے کھانے سے بچوں کو نیم بہت ہی اچھی آئے گی تو ایک بار ٹائے جرور کیجئے گا اور کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اسی طرح کی نئی نئی اور ہیلڈی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ہیلڈی اور تیسٹی بی بی فوڈ ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی اور تھانکس پور ووچنگ